قوض باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لحاظا وما کنا لنہتدیا لولان هدان اللہ لقد جات رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول السقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہ حسن العظام والمحمد و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین المظلومین وَلَا عُونَتُ اللَّهِ عَلَادَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَازَا إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعْلَى فِي كِتَابِ الْمَجِيدُ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اِنَّ الدِّينَا اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صلوات پردے محمد علی محمد عزیزانِ اگرامی ورادرانِ ایمانی آج کی مجلس کا جو موضوع ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ خانہِ کعبہ میں کسی دوسرے کی ولادت کیوں نہیں ہوئی اس موضوع کے لیے میں نے جیسائے کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت میں خداوند عالم قرآنِ مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّ الدِّينَا اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے اور علماءِ اسلام نے جو اس آئے کریمہ کی تفسیر کی ہے تو اس میں یہی وضاحت کی ہے کہ چونکہ اللہ اس دین کا خالق ہے اس لیے اس نے اس دین کو پسند کیا ہے تو اس آئے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ دین جو ہے اللہ کا ہے اور اس دین کو اللہ نے خلق کیا ہے اور کائنات میں جتنے بھی دین ہیں جتنے بھی مذہب ہیں جتنے بھی ادیان ہیں وہ بندوں کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک دین مخلوق نے بنایا ہے اور ایک دین خالق نے بنایا ہے تو اس کے دین کو میں اتنا ہی فرق ہے جتنا اللہ اور بندے میں فرق ہے صلوات پڑھ دے بہنے آل محمد تو عزیز آنِ گرامی آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ یہ دین اللہ کا دین ہے اور خالق دین اللہ ہے تو اللہ نے اپنی مرضی سے اس دین کو خلق کیا ہے اور اس دین میں کسی بندے کی رائے شامل نہیں ہے جیسا چاہا اللہ نے وہ ایسا دین خلق کیا اور عزل سے لے کے ابت تک جو اسلام میں ہوا اور ہو رہا ہے اور ہوئے گا وہ مرضی معبود ہے اور اللہ نے اس دین کو بندوں تک بھیجنے کے لیے جیسا کہ حدیث قسی اعلان کر رہی ہے کہ خدا وند عالم ایک چھپا ہوا قزانہ تھا اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے اپنی مشیعہ سے ایک نور خلق کیا جس نور کا نام محمد رکھا پھر اسے دو حصوں میں تقسیم فرمایا آدھے نور کو رسالت اتا فرما دی اور آدھے رور کو امامت اتا فرما دی پھر اس کے بعد اسے پانچ حصوں میں پھر اسے چودہ حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی اللہ نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے رسالت کو چنا اور دین کی حفاظت کے لیے امامت کو چنا سلوات پڑھ دے محمد علی محمد تو اس نے عالم نور میں ان چودہ معصومین کو خلق فرمایا اور ایک کو رسالت دے دی بارہ کو امامت اتا فرما دی اب یہ عالم نور میں اللہ کی تذبیہ کر رہے تھے اللہ کے سجدے کر رہے تھے اللہ کی عبادت کر رہے تھے کافی عرصے تک انوار امامت معصومین نے اللہ کی عبادت کی ہے اور جب عبادتوں کی وجہ سے اللہ نے یہ چاہا کہ اب خلقت کائنات کریں تو اعلان کیا کہ میرے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو میں خلقت کائنات نہ کرتا تو وجہ تخلیق کائنات رسول ہیں اور رسول کی وجہ سے اس کائنات کو خلق فرمایا اب ظاہر اسی بات ہے کہ دین اللہ کا تھا خالق اللہ تھا اس نے نور کے ذریعے سے دین کو بھیجنے والے بھی خلق کر دیئے دین کی حفاظت کرنے والے بھی خلق کر دیئے تو کائنات کا یہ اسلام واحد دین ہے جس کے اندر ہادی نورانی حیثیت سے کائنات سے پہلے خلق کیے گئے ہیں اور یہ تیہ کر دیا گیا ہے کسے رسالت عطا کر دی گئی کسے امامت عطا کر دی گئی یعنی اللہ کا وہ واحد دین ہے کہ جس نے بشری پیکر میں ابھی کسی کو خلق نہیں کیا نوری پیکر بنایا اور نوری پیکر بنانے کے بعد رسالت بھی عطا کر دی امامت بھی عطا کر دی اب ظاہر سی بات ہے جب دنیا خلق کی اور دنیا خلق کرنے کے بعد بشری پیکر میں دین کو بھیجنا ہوا تو اس کی ضرورت تھی کہ کہاں پیدا کیا جائے رسول کو جناب آمنا کے گھر میں پیدا کیا اور چونکہ یہ موضوع ہے کہ خانہ کعبہ میں حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا کیوں نہیں پیدا ہوا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش ہوتی ہے پرورش ہونے کے بعد اس کی تعلیم ہوتی ہے تعلیم ہونے کے بعد وہ کسی منزل پر پہنچتا ہے تب وہ کسی مذہب کا رہنما بنتا ہے یعنی دنیا میں پیدا ہو جانے کے بعد اسے منصب ملتا ہے اسے عوضہ ملتا ہے لیکن اسلام ایک ایسا واحد دین ہے کہ جس میں اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے منصب رسالت بھی دے دیا منصب امامت بھی دے دیا اسی لئے آپ دیکھیں کہ کائنات میں جتنے بھی مذہب ہیں ان کی عبادت گاہوں پر کسی کی ولادت نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ تیہی نہیں ہوتا کہ پیدا ہونے والا مذہبی رہنما بنے گا یا نہیں بنے گا جب اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرتا ہے تب وہ مذہبی رہنما بنایا جاتا ہے یعنی بندوں کے بنائے ہوئے مذہب میں انسان پیدا ہونے کے بعد جب کسی منزل پر پہنچتا ہے تو وہ مذہبی رہنما بنتا ہے لیکن اللہ نے جسے مذہبی رہنما بنایا اسے پہلے پیدا ہونے سے پہلے نور بنا کر منصب عطا کر دیا یعنی سارے مذہبوں میں انسان پیدا ہوتا ہے پھر مذہبی رہنما بنتا ہے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو رہنما پیدا ہوتا ہے وہ بائی بٹ پیدا ہوتا ہے سلامات دارے ہندری دارے دارے سلوات اللہ 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 ملاحظہ فرمائیں کہ چونکہ اس کے لیے مولا کائنات کو امامت عطا کی گئی تھی آدھے نور سے بنایا تھا نفس نور تھا تو اس کے لیے احتمام ہوا اور اسی لیے جناب ابراہیم کو حکم ہوا کہ تعمیر خانہ کعبہ کی جائے تعمیر خانہ کعبہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کی تھی جو اللہ کی طرف سے نبی بنائے گئے تھے جنہیں خلیل اللہ کا عوضہ مل گیا تھا جنسے اللہ نے شیعہ کہا ہے اور آپ کو یہ حکم ہوا کہ تعمیر خانہ کعبہ کی جائے جناب ابراہیم جناب اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی تو اللہ کو یہ گھر نظر کر دیا گیا تو اللہ کو یہ گھر نظر کیا تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا میں کہوں گا پروردگار تو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے تجھے مکان کی ضرورت نہیں ہے تو لا مکان ہے اس میں آ نہیں سکتا کسی شئے میں حلول نہیں کر سکتا لیکن تو نے اس مکان کو اپنے سے منصوب کروایا اور اس کے بعد قبولیت کی سند بھی دے دی کہ ہاں ابراہیم ہم نے اسے قبول کر لیا تو اس کی وجہ کیا ہے کائنت دین اللہ کے نزدیک پسند دیدہ دین اسلام ہے اسلام میں اللہ اس میں اسے پیدا کرے گا کہ جس کے ذریعے سے عزل سے لے کر ابت تک اللہ کا دین قائم رہے گا اللہ کا دین باقی رہے گا یعنی پہلے سے پلاننگ کی گئی کہا جناب ابراہیم کا زمانہ کہا جناب رسالت ماب کا زمانہ کتنے سالوں کا ڈیفرنس ہے لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر کرا کے بتا دیا کہ کوئی خاص ولادت ہے جو اس خانہ کعبہ میں ہونے والی ہے سلوات پڑھ دے محمد آل محمد کہا ملاحدہ فرمائیں اس نے اپنے امام کے لئے اسے قبول کیا اور جب قبول کر لیا تو یہ آپ دیکھیں کہ اسے باقی رکھا اور خانہ کعبہ میں اس لئے کوئی دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ نے اسے مخصوص طریقے سے تعمیر کرایا تھا مولا کائنات کے لئے کیونکہ جب تھی تو ان کی ولادت کا وقت آیا تو آواز آئی کہ یہ عبادت کھانا ہے یہ زچہ کھانا نہیں ہے بی بی آپ یہاں سے باہر چلے جائیں تو مزاج قدرت سمجھ میں آیا کہ جہاں عبادت ہوتی ہے وہاں ولادت نہیں ہوتی ہے اسی لئے وہاں کسی کو پیدا نہیں ہونے دیا لیکن یہاں پر بشریت نہیں تھی اللہ نے اپنے نور سے نور مولا کائنات کو ظاہر کیا تھا تو اب خانہ کعبہ کے اندر اس نور کو ظاہر کرنا تھا اس کی ولادت ہونا تھی اسی لئے خانہ کعبہ کو قیامت تک کے لئے سجدگاہ بنا دیا اور خانہ کعبہ کے بنانے کا مقصد تنہا ولادت علی تھی اور یہ منصوبہ کسی عام آدمی کا نہیں تھا یہ منصوبہ وحد اللہ شریک تھا اب جب اللہ کی مرضی نہیں تھی تو خانہ کعبہ میں کوئی دوسرا کیسے پیدا ہو سکتا تھا سلوات پڑھ دے محمد علمہ کیونکہ یہ اس کے لئے بنا تھا کہ جسے اللہ نے مظہر العجائب بنایا تھا جس کے اوپر اللہ کے دین کا انحسار تھا جس مولا کائنات کو اب نسرت کے لئے رسول کے لئے بھیجا تھا اس علی کی ولادت کے لئے مخصوص انتظام کیا گیا تھا اور اس خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد سے یہ تعمیر کرنے کی اجازت تھی بیت المقدس کی طرف سجدے ہوتے تھے یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کرا لیا تھا اس وقت تک خانہ کعبہ کی طرف اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا جب تک ولادت مولا کائنات نہیں ہو گئی کا خانہ کعبہ کو میں نے صدب بنایا ہے جب تک گوہر کو نہیں بھید دوں گا اس وقت تک یہ لائق عبادت نہیں ہوگا سلوات پڑھ دیں محمد آل محمد سلوات ملائضہ فرمائیں اور مولا کائنات کی ولادت کے لیے خانہ کعبہ کو منتخب اس لیے کیا گیا تھا کہ جو اللہ نے اعلان کیا تھا کہ انت دین اند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے وہ اسلام قرآن مجید میں ہے قرآن مجید کی چھے ہزار چھے سو چھاچھٹ آیتیں ایک سو چودہ سوروں میں اللہ کا وہ پورا دین موجود ہے جو اللہ نے خلق کیا تھا اب ظاہر سی بات ہے کہ اس دین کو لے کر دنیا میں آنا تھا تو قرآن تو اس نے اپنی رسول کی ذات پر نازل کیا لیکن قرآن کا اجرہ ہونا تھا قرآن کی تلاوت ہونی تھی قرآن کو کلام پاک کو لہجہ دیا جانا تھا اور وہ لہجہ علی کے ذریعے سے دیا جانا تھا اس لئے اللہ نے کہا کہ میں نے جو مکمل دین خلق کیا ہے وہ مکمل دین جو ہے وہ مولا کائنات اور رسول لے کر جائیں گے بس فرق یہ ہوگا کہ جب رسالت اس جائیں گے تو یہ قرآن ناتق کہلائے گا سلوات پڑھ دیں محمد محمد ہاں ملائدہ فرمائیں کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی تلاوت جو کائنات میں اور سرزمین پر ہونا تھی اس کی وجہ سے تعمیر خانہ کعبہ کرایا گیا خامیر خانہ کعبہ کرانے کے بعد اس میں ولادت علی کو رکھا گیا کیونکہ ولادت علی کے ساتھ قرآن کا نزول تھا قرآن کی تلاوت تھی اللہ کا دین آنا تھا تو اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ سرزمین عرب میں کسی عام کھلی جگہ پر سب سے پہلے ہمارے دین اور قرآن کی تلاوت ہو تو اس کے لئے کوئی چہر دیواری ہونی چاہیے اس کے لئے کوئی مکان ہونا چاہیے چونکہ دین اللہ کا تھا قرآن اللہ کا تھا اسی لئے اللہ نے اپنا گھر منصوب کر لیا تھا جب جناب ابراہیم نے کہا ہے کہ پروردگار یہ خانہ کعبہ بن گیا یہ ہم تجھے نظر کرتے ہیں اور نظر اللہ کو نظر کی جاتی ہے تو اللہ قبول کرتا ہے یہ بدت نہیں ہے سلامات پڑھ دے محمد تعالی محمد تعالی محمد تعالی ملائدہ فرمائیں کہ اسی لئے مخصوص طریقے سے انتظام کیا گیا تھا کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں اس کی ولادت رکھی کرائے گا جو تلاوت قرآن کرے گا جو کائنات میں اللہ کے دین کا مظہر ہوگا جس کے اندر صفات الہی موجود ہوں گے جس کے پاس خزانہ الہی موجود ہوگا وہ خالص اللہ کا نمائندہ ہوگا اور جب اللہ کے گھر میں پیدا ہوگا تو خانہ کعبہ بھی اللہ سے منصوب ہوگا اور جب وہ پیدا ہوگا تو نام تو علی ہوگا لیکن ہاتھ بھی اللہ سے منصوب ہوں گے زبان بھی اللہ سے منصوب ہوگی نگاہیں بھی اللہ سے منصوب ہوں گی کان بھی اللہ سے منصوب ہوں گے سارے اس کے آزا جو ہیں ان کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہوگی جب اس کا جسم جو ہے اس کے آزا اللہ سے منصوب ہو جائیں گے تو اس کے ذریعے سے تمہیں دین الہی ملے گا شریعت الہی ملے گی کیونکہ دین اللہ کا تھا اور اللہ کا دین دنیا میں بشری زبان سے آ ہی نہیں سکتا تھا اسی لیے ایسے نور کو خانہ کعبہ میں بشری پیکر دے کے پیدا کیا کہ جب وہ اللہ کا کلام پیش کرے تو کہا یہ لسان اللہ ہے یہ ید اللہ ہے یہ عین اللہ ہے اب اس کے ذریعے سے جو تمہیں ملے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے صلوات پڑھ دے محمد اللہ محمد محمد اللہ سبح اللہ سبح خانہ کعبہ کی مخصوص تعمیر جو ہوئی تھی وہ ولادت مولا کائنات کے لیے ہوئی تھی اور یہی مقصد تھا اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس خانہ کعبہ میں کسی دوسرے کی ولادت کی اجازت اسی لیے نہیں ہوئی کہ مولا کائنات کا تعرف کرانا تھا قرآن کا آغاز کرانا تھا قرآن کا اجرا کرانا تھا اسی لیے کہا کہ خانہ کعبہ میں وہ پیدا ہوگا جو دعوت زلشیرہ میں بھی گواہی دے گا ہر جنگ میں رسول کا ساتھ دے گا جو ناصر رسول ہوگا تا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کے رسول کی نصرت کسی بندے نے کی جب نصرت کی بات آئے گی تو یہی کہا جائے گا کہ اللہ کے علی نے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تھا اسی نے نصرت رسول فرمائی ہے سلام پڑھ دیں محمد تعالی محمد تعالی محمد تعالی ملائدہ فرمائیں اسی لیے عزل سے لے کر ابت تک اس پر پابندی لگ گئی کہ خانہ کعبہ میں کسی کی ولادت نہیں ہوگی تنہا مولا کائنات کی ولادت کو رکھا اسی لیے دیکھئے کہ خانہ کعبہ بنا تھا جناب ابراہیم کے زمانے سے اور آج تک کسی کی حمد نہیں ہوئی کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو جاتا خانہ کعبہ تو بڑی چیز ہے اس کے لیے اللہ نے اتنا انتظام کیا کہ پورے کائنات میں جو عبادت کے لیے مسجد تعمیر ہوں گی ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا وہ خانہ کعبہ کی طرف منصوب ہوں گی کیونکہ خبلہ خانہ کعبہ ہے اب جہاں کی بھی مسجد ہو اس کا ڈائریکشن خانہ کعبہ کی طرف ہوگا تو اللہ نے انتظام رکھا کہ نہ کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہو سکتا ہے نہ خانہ کعبہ سے منصوب ہو جانے کے بعد تمہارے گاؤں اور شہر کی مسجد میں پیدا ہو سکتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج شہر میں اگر کوئی ولادت کے وقت بی بی چلی جائے تو سب لوگ باہر کر دیں گے کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہ اللہ کی مسجد ہے آپ یہاں کہاں آئی ہیں یہاں اجازت نہیں ہے تو احتمام الہی یہ ہے کہ نہ کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوگا نہ اس سے منصوب مسجد میں کسی کو کائنات میں پیدا ہونے کی اجازت ہوگی یہ خالی شرف علی ابن ابی طالیب علیہ السلام کہ سلامات پڑھ دیں محمد اللہ محمد محمد اللہ محمد اللہ 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 ملاحظہ فرمائیں کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں اس لیے ہوئی کہ اللہ کے نمائندے تھے اللہ کا دین لے کے آ رہے تھے اللہ کا قرآن لے کے آ رہے تھے اللہ کے رسول کی نصرت اور مدد کرنے کے لیے آ رہے تھے اگر تئیس سالہ تبلیغی زندگی میں مولا کائنات ساتھ نہ ہوتے تو نہ آغاز دین ممکن تھا نہ اسلام کا مکمل ہونا ممکن تھا تو اللہ نے اپنا مخصوص نمائندہ جو بھیجا تو اپنے مخصوص گھر میں بھیجا کہ دیکھو کائنات میں علی جیسا کوئی نہیں ہے یہ شرف تنہا علی کو دیا جائے گا کہ علی کی ولادت کے لیے مخصوص انتظام کیا ہے اور اس میں علی ہی پیدا ہوں گے تو جب یہ ارادہ الہی تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ خانہ کعبہ میں دوسرا کیسے پیدا ہو سکتا تھا اسی لیے نہ پیدا ہوا ہے نہ آئندہ پیدا ہوگا اسے اللہ نے خالی ذات علی سے منصوب کیا ہے اور جب علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا اسی لیے جناب ابو طالب سے نہیں کہا کہ جاؤ اپنے فرزن کو خانہ کعبہ سے لے کے آؤ بے شک وہ مولا کائنات کے والد تھے ان کا فرزن خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تھا کہا تم لینے کے لیے باپ کی حیثیت سے نہیں اولاد ہے تمہاری نسل میں امامت دی ہے لیکن چونکہ منصب امامت کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے تو اسے لینے وہ جائے گا جو صاحب منصب ہے اسی لیے خانہ کعبہ میں رسول لینے کے لیے گئے کہ رسول صاحب منصب تھے وما محمد الا رسول محمد کچھ نہیں ہیں سوائے اللہ کے رسول کے بتا دیا کہ ہمارا گھر جو ہے یہ اوفیشیل ہے اس میں ہمارا نمائندہ پیدا ہوا ہے اور ہمارا ہی نمائندہ لینے جائے گا سلوات پڑھ دے محمد 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 ملائدہ فرمائیں تو یہ موضوع جو دیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ میں کوئی دوسرا نہیں پیدا ہوا اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مخصوص ذات علی کے لیے بنایا گیا تھا ذات ولایت علی کے لیے بنایا گیا تھا اور اللہ نے اپنا دین جو بھیجا ہے اور دین کی جو سارے ارکان بیان ہوئے ہیں وہ قرآن کے اندر ہیں تو سب سے پہلے جو سر زمین پر قرآن کی تلاوت ہوئی ہے وہ عام گھروں میں نہیں ہوئی ہے اگر مولا کائنات اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہو جاتے حضرت جناب ابو طالب کے تو وہاں پر جا کر رسول کو قرآن پڑھوانا ہوتا اور مولا کائنات سناتے لیکن اللہ نے نہیں چاہا کہ عرب میں کسی مکان میں میرے قرآن کی پہلی مرتبہ تلاوت ہو میرے دین کی بات ہو اس لیے کہا میرا ہی گھر ہوگا میرا ہی دین ہوگا میرا ہی نمائندہ ہوگا میرا ہی رسول ہوگا اب مولا کائنات نے جو آنکھیں کھولی ہیں تو کسی بندے کے گھر میں نہیں کھولی ہیں اللہ کے گھر میں کھولی ہیں سلامات پڑھ دیں محمد آل محمد ملائدہ فرمائیں جب اللہ کے گھر میں کھولی تو اللہ کے رسول کی صورت دیکھی ورنہ بچہ جب آگ کھولتا ہے تو ماں کی صورت دیکھتا ہے لیکن بحیثیت امام کے پیدا ہوئے تھے ہوتا ہے وہ ماں باپ کی صورت نہیں دیکھتا ہے وہ رسول کی صورت دیکھتا ہے اس کے بعد توریت پڑھی انجیل پڑھی زبور پڑھی قرآن مجید کی تلاوت کر دی اور بتا دیا کہ ہم اللہ کا دین لے کر آئے ہیں جو اللہ نے اپنا دین عرش پر خلق کیا تھا اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے اب کائنات میں وہ اسلام سب سے پہلے زبان مولا کائنات پہ جاری ہوا اس پورے اسلام کی مکمل تلاوت جو ہے وہ مولا کائنات نے کی ہے قرآن نازل سینہ رسول پہ ہوا ہے لیکن تلاوت مولا کائنات نے کی ہے اب جو مسلمان تلاوت کرتے ہیں یہ سیرت رسول نہیں ہے یہ سیرت مولا کائنات ہے سلوات پڑھ دیں محمد تعالی محمد قام ملاحدہ فرمائیں کہ اس میں ولادت کسی کی نہیں رکھی گئی ہے صرف مولا کائنات کی ولادت ہے یہ شرف مولا کائنات کو ہے اور مولا کائنات نے خانہ کعبہ کے اندر سجدہ کیا ہے اور مولا کائنات کے سجدے کے نشان خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیم یافتہ زمانہ ہے آج فنگر پرنٹس لیے جا رہے ہیں آج آدھار کارٹ کے اوپر آپ کے الیکٹونک فنگر پرنٹس ہیں کا اس سے آپ کی ایڈنٹری جو ہے وہ ویریفائی کی جائے گی اس لیے اللہ نے خانہ کعبہ میں مولا کائنات کے سجدے کے پرنٹ لے لیے ہیں اب جتنے بھی سجدے خانہ کعبہ کی طرف ہوتے ہیں اگر علی سے ملیں گے تو قبول ہو جائیں گے اگر علی سے نہیں ملیں گے تو رج ہو جائیں گے سلوات کردیں محمد علی محمد تا ملاہدہ فرمائیں کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ مخصوص ہے ولادت علی سے اور ولادت علی کی وجہ سے وہ سجدگا بنا ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے اور بڑے بڑے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آج بھی پوری کائنات میں تہتر فرقوں میں مسلمان بڑھ گیا ہے اللہ کا کلمہ بھی پڑھتا ہے رسول کا کیا ہوگا کہ سبھی جائے ولادت کی طرف سجدے کرتے ہیں تو آج بھی مرکز خان کعبہ ہی اتحاد کا ہے سلوات پردے محمد علی محمد تو مرکز اتحاد خان کعبہ ہے کہ خاک کسی بھی فرقے میں مسلمان ہو نماز صبح پڑھے گا تو جائے ولادت علی کی طرف نماز زہر و اصر پڑھے گا تو جائے ولادت علی کی طرف مغرب و عشاء پڑھے گا تو جائے ولادت علی کی طرف اب یہ اپنے وطن کی مسجد سے خان کعبہ کے ڈائریکشن پر پڑھ کے بتاتا ہے اتحاد لیکن سال میں کیسا موقع آتا ہے کہ کائناس ممکن ہے تو ذات علی ہی پہ ممکن ہے سلوات پڑھے محمد علی محمد تا ملاحظہ فرمائیں اسی لیے خان کعبہ میں کسی دوسرے کی ولادت نہیں ہوئی کہ اگر کسی دوسرے کی ولادت ہو جاتی تو لوگ کہتے کہ ہم علی کی وجہ سے تھوڑی نماز پڑھتے ہیں خان فلاں کی وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اس کے حدود کے اندر بھی تم نہیں آسکتے کسی کی ولادت نہیں ہو سکتی بتا دیا جتنے بھی سجدے ہیں وہ علی کے ذریعے سے قبول کروں گا یہی میرے دین کی پہچان ہے یہی میرے دین کی کسوٹی ہے اگر علی سے بغض رکھو گے تو تمہارا دین رت کر دیا جائے گا آمال رت کر دی جائیں گے اگر حب علی میں سجدے ہوں گے علی سے محبت ہوگی تو تمہارا دین قبول ہوگا یعنی اللہ کا پورا دین جو ہے وہ ذات علی سے وابستہ ہے علی سے محبت کرنا اسلام کی قبولیت ہے علی سے دشمنی کرنا اسلام سے خارج ہونے کی دلیل ہے سلوات پردے محمد اللہ محمد آپ ملاحظہ فرمائیں اب جو آپ نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ میں کسی دوسرے کی ولادت تو نہیں ہوئی بے شک کوئی دوسری کی ولادت ممکن نہیں ہے تا قیامات لیکن ایک چیز ہے کہ خانہ کعبہ مخصوص ہے ذات ولادت علی سے اور سجدگا بنا دیا کہا مگر ان کا جو وارث ہوگا ان کا جو جانشین ہوگا ان کا جو آخری اولاد ہوگی جب وہ غیبت میں چلی جائے گی اور غیبت سے میں اسے بھیجوں گا تو عام گھروں میں نہیں بھیجوں گا جائے ولادت علی ہی پہ بھیجوں گا یعنی خانہ کعبہ میں کسی علی کے علاوہ کسی امام کی بھی ولادت نہیں ہوئی لیکن رجت کے لیے بھی خانہ کعبہ کو مخصوص کر دیا گیا کہ جب علی کی اولاد میں آخری محمد پردہ غیب سے تشریف لائیں گے تو اسی خانہ کعبہ میں آئیں گے سلوات پڑھ دیں محمد آل محمد کام ملائدہ فرمائیں یعنی ولادت بھی صرف ذات مولا کائنات کی ہوئی اور رجت خانہ کعبہ سے امام زمانہ کی ہوگی امام زمانہ جب رجت کریں گے تو روایتوں میں ہے کہ خانہ کعبہ میں لگا کر خانہ کعبہ میں بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے یہ انتظام رکھا کہ امامت کا آغاز علی کی ولادت سے خانہ کعبہ میں کروں گا اور اس کا آخری انجام یہ ہوگا کہ آخری میرا امام جو جانشین رسول ہوگا وہ اسی خانہ کعبہ میں آئے گا تو کعبہ کے باہر بھیجے گا سلوات پڑھ دیں محمد اللہ آپ ملاحظہ فرمائیں جب امام تشریف لائیں گے تو آپ کے رجت کا اعلان ہوگا منادی دے گا کہ امام نے ظہور فرمایا ہے لیکن یہ آواز پوری کائنات میں کسی کو نہیں سنائی دے گی یہ چوتھے آسمان جناب عیسی کو سنائی دے گی جناب عیسی کی سواری چلے گی اور چلنے کے بعد خانہ کعبہ میں آئے گی یعنی جناب عیسی دوسرے نبی ہوں گے جو چوتھے آسمان سے اتر کے خانہ کعبہ میں آئیں گے اور امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جب امام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تب منادی دوسری صدا دے گا کہ امام نے رجت کی ہے تو وہ تین سو تیرا جو امام کی نصرت کے لیے ہیں جو خوش نصیب ہیں جو امام کے لشکر میں شامل ہوں گے ان کے کان میں آواز جائے گی وہ تین سو تیرا مومنین آئیں گے آنے کے بعد امام کو سلام کریں گے امام جواب سلام دیں گے اس کے بعد وہ امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے پھر جب منادی تیسری صدا دے گا تو کائنات میں ہر قص و ناقص کے کان میں آواز جائے گی کہ خانہ کعبہ میں اللہ کے ولی نے رسول کے جانشین نے رجت کی ہے اور جب سب لوگ اپنے گھر سے قدم باہر نکالیں گے تو اس وقت کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ خانہ کعبہ کو بلند کر دے گا جتنی سرزمینیں ہیں انہیں پس کر دے گا جو جہاں سے نکلے گا وہ براہ راست امام کی زیارت فرمائے گا اور جب امام اسے لبے کہ کر بلائیں گے تو پہلا قدم گھر کے باہر ہوگا دوسرا قدم امام کے سامنے ہوگا یعنی زمین اپنی تنابے کھیچ لے گی یہ موجزہ دکھایا جائے گا تو یہ شرف خانہ کعبہ کا ہے آج آپ کو جانے میں کتنی زحمت ہوتی ہے خانہ کعبہ میں پہنچنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے لیکن جب امام ظہور کریں گے تو ایک قدم گھر پہ ہوگا دوسرا قدم امام کے سامنے ہوگا اور وہ تمام شیعان علی جو ہوں گے وہ امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے سلوات پڑھ دے محمد آل محمد تو جناب خانہ کعبہ کی خلقت کے صرف نگاہ الہی کو خلق کرنے کا دو ہی مقصد تھے کہ جناب ابراہیم کے ذریعے سے اس لیے بنوایا کہ جب انہیں امامت ادا کی گئی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میری ذریعت میں بھی ہے کا یہ عوضہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا تو چونکہ جناب ابراہیم کی نسل میں اور جناب اسماعیل کی نسل میں یہ بارہ امہ معصومین آئے ہیں اس لیے تعمیر خانہ کعبہ کی جناب ابراہیم سے کرا کر اپنی طرف منصوب کرا کے قبول کر لی کہ اس میں میں علی کی ولادت رکھوں گا آخری امام کی رجت رکھوں گا اور ولادت کے بعد اور رجت تک جتنے بھی سجدے ہوں گے اسی خانہ کعبہ کی طرف ہوں گے اسی گھر کی طرف ہوں گے تو مسئلہ یہ بھی تھا کہ اگر خانہ کعبہ میں کوئی دوسرا پیدا ہو جاتا تو خانہ کعبہ لائق سجدہ نہ رہ جاتا سلوات پردے محمد آل محمد تو خانہ کعبہ کو لائق سجدہ بنانا تھا اس وجہ سے لائق سجدہ بننے کی وجہ سے سوائے علی کے کسی کی ولادت نہیں ہو سکتی تھی سلوات پردے محمد آل محمد آپ ملائدہ فرمائیں بس میرا موضوع مکمل ہو گیا کہ خانہ کعبہ میں کسی دوسرے کی ولادت اس لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ ادھر اللہ کے سجدے بزریہ خانہ کعبہ جانا تھا اسے قیامت تک کے لیے قبلہ بننا تھا تو صرف ذات علی ہی وہ تھی کہ جس کی ولادت کی وجہ سے خانہ کعبہ لائق سجدہ چیز میں اختلاف ہو گیا ہے طریقہ نماز میں طریقہ روزے میں طریقہ حج میں طریقہ زکاة میں طریقہ خونس میں طریقہ جہاد میں ذات الہی میں رسالت کی سیرت میں قرآن کے معنوں میں ہر شئے میں اختلاف نظر آتا ہے لیکن جہاں پر سجدہ آدھا کرنے کی بات آتی ہے وہاں قبلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے تہتر فرقوں کی مسجدیں علی کے خانہ کعبہ کی طرف ہیں سلوات پڑھ دے محمد آل محمد اور یہی سب سے بڑا اتحاد ہے اور قرآن مجید جو ہے اس کا نزول جو ہوا وہ ذات رسول پہ ہوا لیکن اس کی تلاوت جو ہوئی وہ خانہ کعبہ کے اندر مولا کائنات نے کی ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی نے اس دین کو بچایا ہے اور کربلا مولا میں صبح آشورہ سے لے کر اثر آشورہ تک اس دین کی حفاظت کے لیے کتنی عظیم قربانیا دی ہیں اور جتنی عظیم شہزادی کا اجڑ گیا ہے اور حسین ابن علی نے پورا دین بچانے کے بعد جب اپنی عظیم قربانی دی ہے تو عالم یہ تھا کہ شہادت کے بعد جب حسین کا سر نوک نائزہ پا بلند کیا گیا تو اگر حسین چاہتے تو فقر و مباحات سے تقریر کہہ سکتے تھے لشکر یزید تو نے بیعت کے لیے ہمارا سر قلم کر لیا لیکن ہم نے تیری بیعت نہیں کی اور ہم نے سر قلم کرا لیا ہماری فتح اور کامیابی ہو گئی یزید کی شکست فاش ہو گئی لیکن حسین نے کوئی تقریر نہیں کی حسین نے تلاوت قرآن مجید کر کے بتایا کہ یزید دین کو مٹانا چاہتا تھا بیعت تو ایک بہانہ تھا اور بیعت کو بہانہ بنا کر قتل حسین کی تیاری تھی حسین نے تلاوت قرآن مجید کر کے ثابت کر دیا کہ اللہ کے جتنے نورانی نمائندے ہیں ان کا رشتہ قرآن سے بڑا گہرا ہے اسی لیے میرے باپ نے ولادت کے ساتھ خانہ کہبہ میں پڑھا تھا میں شہادت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا اور حسین نے تلاوت کی ہے کلام کیا ہے اور ان حدیثوں کو ثابت کر دیا ہے جو اہمہ معصومین کے لیے ہے کہ یہ عین اللہ ہیں یہ وجہ اللہ ہیں یہ لسان اللہ ہیں یہ ید اللہ ہیں سر تن سے جدہ ہو چکا ہے لیکن حسین سارے مناظر دیکھ رہے ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں حسین کے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں حسین کی زبان چل رہی ہے ہاں عزیز خدا آپ کو کسی غم میں نہ رول آئے سوائے غم مظلوم کربلا کے یہ ایام عزا کی آخری تاریخیں ہیں آج چھے ربل اول کا سورج بھی ڈھل چکا ہے اب دو دن رہ گئے ہیں جب ہمارے گھروں سے حسین کی عزا چلی جائے گی جب چان رات آئی تھی تو ہمارے گھروں میں تازیہ آگئے تھے لیکن اب تازیہ اٹھنے کی مجلس ہو رہی ہیں رخصت ازا کی مجلس ہو رہی ہیں ہاں کربلا میں جب حسین رخصت آخر کے لئے آئے تو سید سجاد کے سرانے پہنچے بیٹا سید سجاد جب قیس سے چھٹ کر مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا کہنا شرط وفا ہاں عزیزوں میں کہوں گا آقا آپ نے کربلا سے سلام کہلایا تھا جواب سلام کے لئے یہ ازادار ایک ایک ازا خانے میں رخصت کرنے کے لئے جا رہے ہیں پھر حسین در خیمہ پائے ایک مرتبہ مقتل کو دیکھا آواز دی آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر آئینہ آئینہ اب الفضل ابباس آئینہ آئینہ علی اکبر زینب سمجھ گئی کہ حسین کو کوئی رخصت کرنے والا نہیں ہے ایک مرتبہ آگے بڑھیں اے بھائیہ ہم آپ کو رخصت کرتے ہیں میر صاحب فرماتے ہیں حسین جب کے چلے بعد دو پہرن کو کوئی نہ تھا جو کو حسین چپ کے کھڑے تھے جو کائے گردن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی اب آ کے دامن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربل آئی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو لیکن آج حسین پی عزا کو رخصت کرنے کے لیے کتنے بڑے مجمع ہو رہے ہیں خدا حافظ اے علی اکبر خدا حافظ اے عباس خدا حافظ اے اولو محمد خدا حافظ اے چھے مہینے کے علی ازغر خدا حافظ اے کربلا کے بہتر خدا حافظ اے کربلا کی بیویاں خدا حافظ یہ رخصت اعضا کی مجلس ہے ابھی دو دن رہے گئے ہیں کہ بہتر شہدہ کا ماتم کر لیجے کوئی عباس کا ماتم کرے گا کوئی علی اکبر کا ماتم کرے گا کوئی خاسم کا ماتم کرے گا کوئی علی ازغر کا ماتم کرے گا کوئی حسین کا ماتم کرے گا بس یہ آخری دو دن باقی ہیں کہ حسین کا ماتم کیجے جیئے تو یہ اپنا سلام آخر ہے